الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلیٰ سعید انبیاء والبرسلین اما بعد فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام مہمانوں کو بالخصوص ملک ندیم کامران عمران شاہ صاحب اور دیگر تمام ساتھیوں کو دوستوں کو تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنے قائدین اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے بے پناہ فضل و کرم ہے اور قائدین کا انتہائی شکر گزار ہوں میاں محمد نواز شریف صاحب کا اور میاں شہباز شریف صاحب کا کہ الحمدللہ انہوں نے صاحبال میں کسی جاگیردار کو نہیں کسی پیرا شوٹر کو نہیں کسی مالدار کو یا ایمپورٹر کو نہیں بلکہ حقیقی کارپونام کو پاکستان مسلم لگنون کا ورکر ہونے کی حیثیت سے ان کو امید بار نامزد کیا اور ثابت کیا کہ یہ بلکل حقیقی کارپونام کی جماعت ہے ورکروں کی جماعت ہے میں قائدین کا شکر گزار ہوں دوسرا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یہ ہماری جماعت یہ ہمارے لیے خاندان کی شکل ہے یہ خاندان ہے مسلم لیگ نون جو ہے میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون جو ہے وہ میرا خون ہے میرا خون ہے مسلم لیگ نون ہے میرا خون ہے میں انشاءاللہ پچھے چولائی دوہزار اٹھارہ کو میں تمام دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ نون پر شیر پر میرا نواز شریف کے جانساروں پر مہر لگائیں اور اس پاکستان کو اس روشن پاکستان کو اس کے مستقبل کے لیے جو ہے وہ آپ ووڑ دیں اور میرا نواز شریف کی قیادت میں جس طرح سے یہ ملک ترقی کر رہا ہے اس کی اس کی کنٹینیوٹی کے لیے ہمارا ساتھ دیں خاندان میں جو ہے وہ خوشیاں بھی جو ہوتی ہیں وہ ہماری سانجی ہوتی ہیں غمیاں بھی ہماری سانجی ہوتی ہیں اور میرا خیال ہے اگر کوئی اصلاف ہو جائے اگر کوئی نراضی ہو جائے تو وہ بھی خاندان کے اندر ہوتی ہے اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ بندر خاندان سے نکلے اور اس کی قوت میں بیٹھ جائے اس کی قوت میں بیٹھ جائے اور اپنے تحفظات کا اظہار کریں بلکہ ان قائدین سے تحفظات کا اظہار کرنا چاہیے ہمارے لوگوں سے اندر بیٹھ کے یہ بات کرنی جائے اور یہی پہ یہ حل ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میرا خیال ہے کہ شاید میرے مجھے بھی یہ دوست میرے بیٹھے ہیں یہ ہماری یونین کونسل ہے یہاں کے لوگ ہیں ہو سکتا ہے جس طرح کہ مجھے کچھ تحفظات ہوں گے مجھے کچھ خدشات ہوں گے باقیوں کا بھی ہوں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحفظات ظاہر کرنے کا یا کوئی نراض کی ظاہر کرنے کا وقت نہیں ہے یہ باتیں پھر کریں گے اور انشاءاللہ میں یقین کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے کام پہلے بھی کرتے آئے ہیں آئندہ بھی کرتے رہیں گے خان سال پہلے تو بیس بیس بھائیس بھائیس گھنٹے لائٹ لائیو رہتی تھی اور آج میرا خیال ہے میں نے اسی لیے کسی آلٹرنیٹ الیکٹری سٹی کا یا جرنیٹر کا رینج نہیں کیا کہ مجھے پتا ہے کہ لائٹ اب نہیں جاتی الحمدللہ یہ مسلم لئے نون کا ہی کارنامہ ہے کسی کو گلا ہوگا کہ میری گلی نہیں بنی میری سڑک نہیں بنی میرا سیورہ نہیں ڈلا مجھے بھی گلا ہے میری گلی کے پاس بھی پانی کھڑا ہے ہمارے علاقے کے بھی یہ مسائل ہیں لیکن آپ یقین کیجئے دل اتمنان سے خوش ہو جاتا ہے جب میں سیول آسپیٹل جا کے دیکھتا ہوں کہ صحت کی بہترین سہولیات وہاں مل رہی ہیں جب میں میڈیکل کالیج دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر ساہیوال سے بن رہے ہیں جب میں یونیورسٹی دیکھتا ہوں یہ مسلم لیگ نون کے کارنامے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو دوسرے کو مسائل ہیں جو بھی ہیں ملک صاحب شاہ صاحب بھی ابھی آ جائیں گے میں آپ نے اس یوسی میں میرا خیال ہے کہ جتنی ہماری توقعات تھی شاید اتنا کام نہیں ہو سکا اس میں کوئی ہرڈل آ گئی یا اس میں کوئی رکاوٹ ہوگی کچھ ہوگی آپ نے جو کروا دیا ہم سرکسلی میں ہم کرتے ہیں ہمیں قبول ہے ہمیں منظور ہے لیکن میں اپنے بھائیوں کے سامنے ان بھائیوں کو ساتھ لے کر آپ سے اپیل اور متعبا کرتا ہوں کہ دو ہتار اٹھارہ کے اس الیکشن کے پچیس کے بعد انشاءاللہ آپ اقتدار میں ہوں گے لیکن آپ آج ہم سے بادہ کریں گے کہ سائی وال میں کوئی اور کام نہیں ہوگا پہلے یوسی پانچ کے جو کام پینڈنگ پڑے ہیں وہ پہلے ہوں گے فتہ شہر روڈ کی تعمیر پہلے ہوگی میں فتہ شہر مارکٹ کی تعمیر پہلے ہوگی اور کالونی کی سڑکیں پہلے بنیں گی جترے بھی ہمارے سوسائٹی کے ہماری یونین کانسل کے کام ہیں آج آپ ہم سے بادہ کریں گے یہ پہلے ہوں گے کیونکہ گیارہ یونین کانسل ایک طرف آپ اس بات کے گماں ہیں کہ یہ جب یوسی پانچ ہے یہ کسی امیدوار کی شکل نہیں دیکھتی یہ میاں نواز شریف کو دیکھتی ہے یہ شیر کو دیکھتی ہے آپ اس بار لیڈ نہیں کن سکے یوسی پانچ کی جتنی بہترین کام آپ یہاں سے ملیں برحال میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں میں شکریہ ادا کرتا ہوں کائی دن کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب سے میری آپ سب سے بھائیوں سے بھی ایک اپیل ہے خدا کے واسطے اس پاکستان کا سوچئے ہم کہتے ہیں نو ووٹ کو عزت دو پاکستان کو عزت دو شیر کو ووٹ دو اور اس پاکستان کی تقدیل جس طرح کے بدل رہی ہے الحمدللہ تبدیلی اوروں نے نہیں لانی ہم تبدیل کر چکے ہیں آج سے پانچ سال پہلے جو پاکستان تھا وہ آج نہیں ہے اسے قدرے بہتر ہے تو اس کی کنٹینیوسی کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ پاکستان مسلم لیگ نوم کا ساتھ دیجئے وما علینا اللہ بڑھانے صاحب کیا آپ کا اظہار فرمارے تھے میں اس کو بناتا جائے